بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو مونکی فصل جب آپ کی پورے جوبن کے اوپر ہوتی ہے یعنی پچاس پچپن ساٹھ دن کی ہوتی ہے پھول بھی آ رہے ہوتے ہیں پھلیاں بھی بن رہی ہوتی ہیں اس وقت ہماری فصل کے اوپر تین کیڑے بیک وقت حملہ کر دیتے ہیں تھریپس کا حملہ بھی ہو جاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تھریپس کا حملہ ہوتا ہے مونکی فصل کے اوپر پھول جڑنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ میں سپائنولا بگ جسے گھوڑا مکھی کہتے ہیں اس کا حملہ بھی ہو جاتا ہے ہماری فصل کے اوپر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھلیاں تیڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اندر جو دانے ہیں یہ مکھی اوپر بیٹھ کے دانوں سے رس چوس لیتی ہے دانے خراب ہوتے ہیں سپائنولا بگ بہت خطرناک ہے گھوڑا مکھی ہمارے کاشکار دوستے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے ساتھ میں سنڈی کا حملہ بھی ہو جاتا ہے یہ سنڈی سراخ کر کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے ہمارا کاشکار اس وقت بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی میں سپریے کروں تاکہ یہ تینوں کیڑے میرے کھیت کے اندر کنٹرول ہو جائیں کاشکار تین سپریے آپ کو الگ الگ کرنے ہوں گے ایسا بالکل نہیں ہے آپ نے ایک ہی سپریے کرنا ہے ہم آپ کو ایک سپریے کا بتائیں گے جو اس سپریے کے ساتھ آپ تھریپس بھی کنٹرول ہو جائے گا آپ کے کھیت کے اندر سپائنولا بگ یعنی گھوڑا مکھی بھی کنٹرول ہو جائے گی اور ساتھ میں پھلی کی سنڈی یعنی پورڈ بورر بھی کنٹرول ہو جائے گا کاشکار اب یہ اریسٹا کمپنی کا ریڈینٹ ایک زہر ہے جس کے اندر سپنٹو ریم زہر ہوتا ہے ریڈینٹ کے نام سے آپ کو مارکٹ کے اندر مل رہا ہوتا ہے پچاس میل لیٹر سے لے کے اسی میل لیٹر تک سو لیٹر پانی کے اندر حل کر کے آپ اپنے ایک اکڑکوں پر سپریے کروا دیں تو آپ کے کھیت کے اندر تھریپس بھی کنٹرول ہو جائے گا آپ کے کھیت کے اندر گھوڑا مکھی بھی کنٹرول ہو جائے گی آپ کے کھیت کے اندر پھلی کی سنڈی بھی کنٹرول ہو جائے گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ